بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم سورة توبہ کا سلسلہ جاری ہے پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ لوگوں ہم نے تمہارے پاس تم میں سے ایک پیغم رسول بھیجائیں ان کو تمہاری تقلیف بڑی گیرہ گزرتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں پروردگار نے کہا کہ دیکھو میں نے تم ہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا آئے جس کو تمہاری تقلیف بڑی گیرہ معلوم پڑتی ہے اور بھلائی کے خواہش مند ہیں اور مومنوں پر شفقت کرنے والے مہربان ہیں تو رسول بھیجائے تو لوگوں میں سے ہی من انفسکم رسول لوگوں میں سے آئے لوگوں کو یہ تاجبہ کہ ہم میں سے بشر کیسے آ گیا یہ تو ہوئی رسول کی بات آج کی زمانی علماء حق کی بات کر لیں آج کی زمانی علماء حق بھی لوگوں میں سے آئیں گے تو یہ نہ کہتے پھر نہ کہ یہ تو ہم میں سے کسی علم بن گیا ہے کیونکہ یہ آزمائش ہوتی ہے ہر ایک کی ایک نفس کی آزمائش ہوتی ہے اس وقت بھی رسول اکرم کے ٹائم لوگوں کی نفس کی آزمائش کی گئی تھی کہ ہم میں سے تو کس سے آگیا ہے رسول کہا کہ تمہاری تقلیف اس کو بڑی گرہ معلوم ہوتی ہے تقلیفیں کیا تھیں تقلیفیں روحانی تقلیفیں تھیں معاشرین تقلیفیں تھیں سوشل تقلیفیں تھیں ساری تقلیفیں تھیں جو تقلیفیں جو جاہلیت کے وقت کی تھی وہ رسول اکرم کو نہایت تقلیف دیتی تھی سوشل ڈسٹربنسز جاہلیت روحانی ڈسٹربنسز خدا کو نہ سمجھنا خدا شناسی نہ کرنا اور تمہارے بھلائی کے خواہش مند ہیں بھلائی کے خواہش مند ہیں بھلائی کیا سماج میں جسٹس آئے جو کہ امام زمان کے کریں گے روحوں کی بلندی ہو روحوں کی بلندی ایسی ہو کہ انسان زندگے میں جاوے ہمیشہ کی زندگی کا یہاں احساس کر لے ہمیشہ کی زندگی کا احساس یہاں کر لے یہ ہوتی روحوں کی بلندگی اس وقت کے حالت روحوں کی یہ تھی کہ انسان اندھیرے میں تھا نہ دوستو خود کی خبر تھی نہ آخرت کی خبر تھی تو کتنا پریشان ہوتا ہوا تو بھلائی کے خواہش مند ہیں تو بھلائی کونسی اس دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہبان ہیں مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں سورہ بغرام اللہ نے خود کے لئے کہا ہے ان اللہ بن ناسے لرعوف الرحیم ان اللہ بن ناسے لرعوف الرحیم خود کیلئے اللہ نے کیا کہا کہ بے شک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں وہاں پر خدا نے خود کے لئے کہا کہ میں پوری لوگوں کے لئے کائنات کے لئے شفقت کرنے والے مہربان ہوں اور رسول کے لئے کیا کہا کہ مومنوں پر شفقت کرنے والے مہربان ہیں رعوف الرحیم جو نام خدا نے اپنے دی وہی نام خدا نے وہی مذہر رسول اکرم کے بتا ہے لیکن فرق یہ بتا گیا مومنین کے لئے ہیں میں پوری لوگوں کے لئے ہوں درود پڑھ دیں اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد تو ہمارا کردار بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم مومنی سے جب ملیں تو نہاں شفقت کریں اور مہربانی سے پیش آئے ہم سے یہ کردار مومنین کا بھی ہونا چاہیے تو رسول اکرم نے تکلیف کیسے دور کری جو ان کو تکلیف جو گرا ہوتی تھی وہ بھلائی کے خواہش مند سے تو کیس طرح کیا انہوں نے ان کا سہارا قرآن حکیم تھا ان کا سہارا قرآن حکیم تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ جب قرآن حکیم جو آسمان پہ ہے وہ زمین تو اترے گا تو لوگوں کے دل بھی خوش کرے گا وہ لوگوں اسلامی کرے گا اور سماج میں جسٹیس بھی پیدا کرے گا ان کا سہارا قرآن حکیم تھا تو رسول اکرم نے اپنے رسالت کا ظاہر اعلان جب تک نہیں کرا جب تک کہ قرآن کا نزول آنا شروع نہ ہو گیا کیونکہ وہی ان کا ناصر اور دوست تھا ان کا ولی اور ان کا نصیر اللہ تھا جس نے قرآن حکیم کے ذریعے ان کی مدد کرے گا ایک دروت پڑھ دائیں ایک دروت پڑھ دائیں ایک دروت پڑھ دائیں جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافق لوگ ہستے ہیں اور کہتے ہیں بھلا اس صورت سے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کرا تو جو مومن ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کرا اور وہ خوش ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے دلوں میں بیمار ہی ہے ان کے اوپر خفز پہ خفز بڑھ آیا وہ مرے تو کافر کے کافر مرے یہی آئیڈیال آجی ہے اب یہ رسول اکرم کو ان کی تکلیفیں مشکل لگتی تھی تو بھلا یہ خواہش من تھے اور وہ ہم یستفشیرون کی منزل جو آئی وہ جو خوش ہوتے ہیں آپ کو سمجھ مہارا ہے جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافق لوگ استہزہ کرتے ہیں کہتے ہیں اس صورت سے کس نے ایمان بڑھایا تو جو مومن ہیں ان کا ایمان بڑھا تو خوش ہوتے ہیں دلوں کی بیماری کی شفاق قرآن حقیم ہے کیا کرے گا وہ ایمان کو بڑھائے گا اور وہ خوش کرے گا یہ قرآن پڑھا نا ایمان بڑھائے گا اور خوش کرے گا ساری خوش ہی قرآن حقیم میں تھی اور ہے اور رہے گی جو رسول اکرمہ تکلیم جو گرہ ہوتی تو بھلا یہ خواہش من تھے اور چاہتے تھے گھرے کی دل میں قرآن اتر آئے جب قرآن اتر جائے گا تو زندگانی جعویدہ کا ایک احساس ہو جائے گا اور جنت کا احساس ہو جائے گا اور عرش کی قربت اور اللہ سبحانہ جی قربت کا احساس ہو جائے گا یہی زندگی کا مقصد ہے تاکہ انسان خوش ہو جائے درود پڑھائے اللہمہ صلی اللہ محادی وعالی امان وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرْدَوْا فَوْزَادَتْهُمْ رِسْتًا عَلَىٰ رِسْتِهِمْ وَمَاتُهُمْ وَوْهُمْ كَافِرُونَ اور جن لوگوں کے دل میں بیمار ہی ہے اس قرآن سے صرف خفز پڑھا خباست پہ خباست بڑھی وہ مرے تو کافر کے کافر مرے اس کی مثال انہوں نے یہ دیئے کہ اگر ایک سڑیوی لاش اگر پانی میں ہے اور اس پر بارش ہونا شروع ہو جائے قرآن کو بارش بھی کہیں اپنے ایک مثال ہے تو بدبوئی پھیلے گی تو بدبوئی پھیلے گی کیونکہ اللہ کی طرف سے اس پر لانت ہے اگر اس کا آپ کو ایڈیا لینا ہوگا خفز پہ خفز کیسے بڑھتا ہے آپ کسی کو دعویٰ کریں اسلام کا اور اگر اس نے جھٹلا دیا اگر قرآن کو نہ مانا اب آپ آیتیں پڑھتے چلے جائیں سوائے خفز کے اور کچھ نہیں پھیلے گا اس کے دل میں کہ میں کئی بار ہمیں زندگی میں اس دعویٰ پروگرام میں اس بات کو ایکسپیئنس کر چکا ہوں اگر اس نے قرآن جھٹلا دیا اب آپ اس کو پر آیتیں پڑھیں آپ آپ دیکھیں گے کہ خفز پہ خفز پھیلے گا کیونکہ خدا کا حکم ہو جاتا ہے اس کے لئے ایک ضرور پڑھ دیں جب کوئی صورت ناظر ہوتی ہے تو منافق لوگ ایک دوسری کے طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھلا تمہیں ابھی کسی نے دیکھا تو نہ تھا اور پلٹ کے پھر جاتے ہیں خدا نے ان کے دل پھیڑ دی ہیں یہ وہ لوگ جو کچھ نہیں سمجھتے اس کی تفسیر یہ ہے عزیزان گرامی کہ جب منافق لوگ رسول حکم کی نشیس میں بیٹھتے تھے اور جب کچھ ایسی آیتیں آنا شروع ہویا تھی کہ لگتا تھا کہ اب یہ منافق ان کو زلیل کیا جائے گا تو وہ ایک دوسرے صدر دیکھتے تھے وہ پھر کہتے ہیں بھلا تمہیں کوئی دیکھ تو نہ رہا ہے اللہ بیان کر رہا ہے بھلا تمہیں دیکھ تو نہیں رہا ہے کوئی پھر پرڑکی چلے جاتے تھے تو خدا نے ان کے دل پھیر دی ہیں یہ لوگ مجھے سمجھتے نہیں یہ منافقین کی حالت تھی قرآن سے مو پھیر لینا دیکھئے ایک مجھے خیال ظاہر ہوا امام علی بولتی کتاب ہے نا سب کو ملتی ہے امام علی بولتی کتاب ہے جب امام علی کو جب کوفے بھلایا گیا تھا لوگوں نے بڑے جوش اور شور سے بھلایا تھا جب برتنا شروع کرا چار سال تو چھوڑ دیا دعویٰ تو تھا کہ ہم محبت کرتے ہیں مولا سے لیکن جب برتنا شروع کرا تو چھوڑ دیا قرآن کا بیسہ دعویٰ تو لوگ کرتے ہیں کہ ہم قرآن ہم کو پسند ہے لیکن جب قرآن شروع ہوتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ کون اس کے ساتھ ہے کون اسے ساتھ ٹک پاتا ہے کہنے کو دعویٰ تو آسان ہے قرآن کا لیکن اسے ساتھ ٹک پانا کے لئے ایک منزل چاہیے اللہ ہم کو اس منزل تک پہنچا کہ ہم قرآن کے ساتھ رہیں قرآن پرکتا ہے قرآن پرکتا ہے منافق لوگ اسی طرح منافق ظاہر نہیں ہوتے جب تک کہ وہ اللہ انہوں کو آزمانہ لیا تھا یہاں تک تھا کہ جنگ تک چلے گیا کرتے تھے آسان نہیں ہے محمد بننا جنگ تک چلے گیا کرتے تھے نمازوں میں بھی کھڑے ہو جاتے تھے لیکن ان کے دلوں میں بھی ہماری تھی خدا ہم کو عسانہ بنا ہے ہم کو چاہیے کہ جب بھی قرآن ہو ہم سوچیں گے کیا ہم قرآن کے ساتھ ہیں کہ ہم چھوڑتے چلے جارہے ہیں قرآن کو کیا یہ واقعی دل میں نزول ہو رہا ہے ایک دروت پڑھتا ہے یہ قرآن نے حقیمکار نزول اس لئے ہوا تھا عزیزہ نقرامی اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا کہ شریعت نافذ ہوگی شریعت نافذ ہوگی تو سوسائٹی میں جسٹس پیدا ہوگی جب سوسائٹی میں جسٹس پیدا ہوگی تو سوسائٹی کی بھلائی ہوگی قرآن کی روح یہی ہے کہ شریعت مستقم اور پائدار ہو شریعت مستقم اور پائدار ہوگی تو شریعت سوسائٹی بہتر ہوگی لقد جاگو رسول مرن صرف ان کو تمہیں تقلیف بری لگتی ہے بھلائی کے خواہش مند ہے امام مہدی بھی کریں گے ان کو ابھی تخلیف بری لگ رہے ہیں اپنی بھلائی کے خواہش مند امام نا سوشل جسٹر چاہتے ہیں نا اسلامی معاشرہ چاہتے ہیں نا اگر اسلامی معاشرہ نافذ ہوگا تو خوشی ہوگی قرآن حکیم سے جو لوگ بھاگتے تھے اس لیے تو خواہشی نفس کی پیر بھی کرتے تھے شریعت سے دور بھاگنا چاہتے تھے ایمان لانے والوں اپنے نزدیک کے کفاروں سے جنگ لڑو اور چاہیے کہ تم میں سختی معلوم کر لیں اور جان لو کہ خدا متقین کے ساتھ ہے یہ آیت آئی تھی مدینہ کے لئے کہ جب مدینہ پہ جو حملہ ہوتا تھا آس پاس کے گروہوں کا اللہ سبحانہ تعالی نے کہا تھا ایمان لانے والوں کفاروں سے جنزی کے کفاروں سے تم جنگ لڑو اور چاہیے کہ تم میں وہ سختی معلوم کریں وَيَشْدُ فِيكُمْ غِلْضَ غِلْضَ میں سختی معلوم کریں وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَلْ مُتَّقِين جان لو خدا متقین کے ساتھ ہے کائے کے لئے جنگ لڑو کائے کے لئے جنگ لڑو جنگ اسے لڑو قرآن کا جو نزول ہوا ہے جس طرح معاشرہ بننا چاہ رہا ہے اس معاشرے کی سیفٹی کرو تاکہ جو رسول کا جو میشہ نے ان کو تقلیف گرام آلو ہوتی ہے بھلائی کے خواہش مند ہے وہ جسٹس سسٹم کے لئے اب یہ جو کفاروں سے جنگ کیوں لڑو کیونکہ کفار اس معاشرے کو توڑنا چاہتے ہیں کفار اس معاشرے کو توڑنا چاہتے ہیں اس میں ڈسرپشن پھیلنا چاہتے ہیں فساد کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ایک سوسائیڈی ایسی بنے جو کہ فساد سے دور ہو تو آج کل کی کیا حالات ہے جنگ گرامی آج بھی کوئی ہمارا نزدی کا کفار دشمن ہے کیا جس سرم کو لڑنا ہے جنگ گرامی آج کا دشمن تاغوت ہے آج کا دشمن تاغوت ہے آج کا دشمن سو کال ویسٹرن مارن سوسائیٹی ہے یہی دشمن ہے نا آج کا دشمن چھپا ہوا ہے اگر اس دشمن سے نہ رہا ہے ہم تو اسلامی سوسائیٹی برباد ہو جائے گی وہ یجدو فیکم غلظہ اس کو چاہیے کہ تمہیں سختی معلوم کرے دشمن تمہارا اگر ویسٹرن سوسائیٹی میں ایک عورت نے اگر ہاتھ ملایا تو آپ ہاتھ پی سی کر لیں اس کو معلوم نہ چاہیے کہ آپ سخت ہیں کم سکم یہ تو کریں اگر ویسٹرن سوسائیٹی کہتی ہے کہ آپ ڈھاڑی شیف کرنے تو آپ شیف نہ کریں نہ کریں آپ کم سے کم یہ تو کریں اگر ویسٹرن سوسائیٹی کہتی ہے عورت کی لیبرٹی بے پردگی میں ہے تو آپ تو ثابت قدم رہیں وعالمو ان اللہ مال متقین کب سمجھیں گے ہمارے خود کی زندگی ایکسپیرینس سکاریٹرس ٹھو میں جتنا اسلام پہ قیام رہے اتنی ترقی دنیا میں بھی ہوئی آخرت کا تو خدا ہی جانتا ہے دنیاوی ترقی دنیاوی ترقی لوگوں میں آپ کی حیبت بیٹھے گی آپ کا بزنس بھی ہوگا آپ سکھ سے سن دنیا میں رہیں گے آخرت میں بھول جایا تجربہ کر چکا ہوں جن جن عورتوں ہم اس سے حاج میں نہیں کوش کری میں نے کہا کہ ایکسکیوز می آئی ڈونٹ شکھ ہینڈ این ریزر باز آلویز گوڈ این ریزر باز آلویز گوڈ یہ شیطان کہتا کہ بھائی جگ جاؤ شاید کامیں بھی مل جائے گی زلیل ہو جاؤ گے زلیل ہو جاؤ گے ان کے بیج میں بھی خدا کے سمجھے زلیل ہو جاؤ گے ایک دروت پڑھ رہا ہے یہ زلیل ہونا حق ہے اور جب تک استقامت اور پائداری نہ آئی اللہ ہم کو اسی طرح آزماتا جائے گا اور استقامت اور پائداری آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ یہ عظم نہ کر لیں کہ ہم خدا کی جماعت میں داخل نہ ہوئے ہونا ہے خدا کی جماعت میں داخل ہونا ہے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو نہ کہیں کہ ہم کو استقامت لانا ہے جب تک استقامت نہ آئی جب تک کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم پہ قرآن کا نزول ہونا ہے پچاس آیتے کا نزول ہونا تو ہے جب تک آپ میں وہ پائداری نہ آئی آپ خدا کے نور میں داخل نہ ہوں گے آپ کہتے پر آپ کچھ بھی ہو مسلمان ہو لیکن آپ دیکھ رہے ہو کہ ہر وقت آپ تام پرمس کر رہے ہو اور آپ میں سختی نہ آ رہی ہے تو آپ بھول جائیں گے ابھی آپ شیعان حیدر کرار ہوئے دروت پڑھ دیں یہ جو یہ آخری آیت ہے سورة طبعہ کی دیکھو اگر یہ مو مولنے کہہ دو کہ خدا ہی میرے لئے کافی ہے لا الہ اللہ ہوا جس کے سیوا لا الہ اللہ ہوا جس کے سیوا کوئی معبود نہیں سیوا اس کے وہ رب العرش العظیم وہ بزرگ عرش کا مالک ہے رب ہے فَإِنْ تَوَلَّوْا ابھی آیتنا آیت جب رسول آئے تکلیف لے کے اور انہوں نے دعوت دی تو لوگوں نے پیٹ پڑھ دی فَإِنْ تَوَلَّوْا یہ آخری آیت ہے سورة طبعہ کی فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ عَذْبِ اللَّهُ لا الہ اللہ سورہ عصر کی جو بنیان ہے فَإِنْ تَوَلَّوْا پہ ہے تَوَلَّوْا تَوَلَّوْا تَوَلْحَقِّ وَتَوَلْصَبْر خدا میں لے گا ہی نہیں جب تک آپ نے حق کے بعد جب لوگوں نے تولہ ہو گرا لوگ مو پھیر گئے جب سمجھ مائے گا فَقُلْ حَذْبِ اللَّهُ لا الہ اللہ سمجھ مائے نہیں آئے گا سبر وہ ہی کرے گا جس کو یہ فلسفیہ حَذْبِ اللَّهُ لا الہ اللہ کی معلوم ہو فَقُلْ حَذْبِ اللَّهُ میرے لئے خدا کافی ہے پریکٹیکلی آپ کیسے بتائیں گے آپ کے لئے خدا کافی ہے جب تک آپ خدا کے لئے آگے نہ نکل جائیں وہ لوگ تولہ نہیں پیٹ نہ بھونڈ لیں تب جا کے آپ پھر نے معلوم ہوا آپ خدا آپ کے لئے واقعی کافی ہے آپ لوگی پرواہ نہ کرتے ہیں وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ فَقُلْ حَذْبِ اللَّهُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ فَإِنْتَوَ اللَّهُ فَقُلْ حَذْبِ اللَّهُ لَا إِلَىٰ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ الْرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ اسی پہ میرا بھروسہ ہے میرے لئے خدا کافی ہے اسی پہ میرا بھروسہ ہے اگر کوئی عمر بن معروف و نحب بن انکر نہ کر رہا ہے کنارے کنارے چل رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ حضبی اللہ پہ نہیں ہے اس کے لئے لوگ کافی ہیں اس کے لئے اس کے لئے لوگ کافی ہیں اس کے لئے خدا کافی نہیں ہے وہ لوگوں کا غلام ہیں وہ خدا کا اب نہیں ہے لوگوں کا عبد ہے جب تک کہ لوگ تولہ نہ کریں گے سمجھ میں نہیں آگا کہ آپ خدا والے ہیں بھی کی نہیں سورہ ایسے ہی تھوڑی آ گیا تواثب الحق ہے تواثب الصبر ہے حق تو ہے قرآن پڑھنا سبر کیا ہے جو لوگ تولہ کر جائیں لوگ چھوڑ جائیں سبر کیا ہے جب لوگ چھوڑ جائیں تب جا کے خدا ملتا ہے فَقُلْ حَزْبِ اللَّهُ لَا عَلَىٰ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُو تب تبقل پیدا ہونا شروع ہوتا ہے جب لوگ چھوڑ جاتے ہیں اتتخذوا احباروں و رہبانوں عربابوں من دونی اللہ والمسیح ابن مریم وَمَا عُمِيرُ إِلَّا لِيَعْبَدُو إِلَاهُمْ وَاحِدَا لَا إِلَهَا إِلَّهُ سُبْحَانُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ترود پڑھ دیں انہوں نے اپنے مشایخ و علماء و مسیح ابن مریم کو اللہ کا سیوہ معبود بنا لیا حالانکہ انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ خدا وحید کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور وہ ان کے شرق سے پاک ہیں معصوم کا قول ہے کہ الکافی میں کہ انہوں نے مشایخ و علماء وہ خدا نے بنایا تھا خدا بنا کے تھوڑی پوچھتے تھے تو پھر قرآن معید کیوں ہے یہ سی کہا کہ در حقیقت انہوں نے یہ حرکت کری تھی کہ جو مشایخ و علماء بولا تھا اس کو انہوں نے حکم بنا کے مان لیا تھا جو بھی ممبر سے کہہ دیتے تھے یہ سر وہ اوویڈینٹ تھے علماء کے مشایخیں جو بھی کہتے تھے وہ مان لیتے تھے چھڑے امام کی حدیث ہے جس نے کسی کے حکم سن کر گناہ کیا یا نے اس کی عبادت کری جس نے کسی کے حکم سن کر گناہ کرا یعنی اس نے اس کی عبادت کری مشایخ علماء نے کہہ دیا کہ تین خدا ہیں مان لو انہوں نے کہا یسر بغر سوچے سمجھے جو مشایخ علماء نے کہا مان لیا رب بنا لیا ان کو رب بنا لیا اسی لئے قرآن میں کیا ہے قرآن میں ہے قرآن ہے فرقان ہے فرقان وہ ہے جو کہ سیدھی سیدھی آیتیں جو سمجھا دیتا ہے حق اور بادل کا فرق ہر مسلمان کو چاہیے قرآن کی پچاس آیتیں پڑھیں گیاروی امام کا قول ہے جب پچاس آیتیں پڑھے گا تو فرقان پڑھے گا جب فرقان پڑھے گا تو اس کو دین کی حق اور بادل سمجھ میں جائے گی اللہ کا اللہ چاہتا ہے کہ ہر مومن حق اور بادل کو خود سمجھے تاکہ کسی بھی مشایق علماء سے جو چاہے سن کے اس کو اپنا عقیدہ نہ بنا لے اللہ کہے گا وہ تو کہنے والا کہتا ہے میں نے ممبر سے سنا تھا میں نے تو سنا تھا اللہ نے کہہ دیا اپنے مشایق علماء کو خدا نہ بنا لینا کہ جو کہہ دیا سن لیا اور کر لیا تمہاری بھی ذمہ داری تھی قرآن کی وجہ سایتیں پڑھتے وہ فرقان کو سمجھتے وہ مالی کے یوبی دن کو سمجھتے یا کہ نابدو یا کہ نستحین اور مالی کے یوبی دن کو سمجھتے ایک درود پڑھتے ہیں در حقیقت یہ سب شیطان کے حربے تھے کہ کس طریقے سے قرآن کو بھی بند کیا جائے کس طریقے سے سوسائیٹی کو بند کیا جائے وہ کس طریقے سے اس زمانے کے علماء کو بھیگایا جائے اس طریقے سے بھیگا جائے کہ شیطان کا راج ہو جائے اور سوسائیٹی میں فسق اور فساد کھیل جائے جس کو کوئی دور کرنے کے لئے رسول اکرم آئے تھے جس کو کوئی دور کرنے کے لئے رسول اکرم آئے تھے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دیکھ کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے خواہ مشرقوں کو برا لگے یہ آیت آئی ہے سورہ دعویٰ کی تیسے بھی آئیت ہے بتیسے بھی تیسے بھی اور یہ کہ یہ آئی ہے سورہ سف میں آئی ہے اتنی امپورٹن آئیت ہے یہ اور اسی سے ملتی جلتی آئیت سورہ فتح میں بھی یہ آئی ہے تین بار اللہ نے کہا ہے ایک طرف تو اللہ نے کہا کہ ایک طرف تو اللہ نے یہ کہا ہے دیکھو تولہ کریں تو تمہیں خدا کافی ہے دیکھیں آپ میں آئیے امام کے حساب کے لئے پڑھ رہا ہوں میں امام ازمہ کے حساب کے لئے پڑھ رہا ہوں اس وقت میں یہ ایک طرف تو کہا ہے تو تولہ ہو جائے گا تمہیں تو تم گھبرانا مت میں کافی ہوں پھر اللہ سبحانہ تعالی نے آیت کو تین بار بیان کر رہا قرآن میں کیا پڑھا میں نے وہی تو جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے خواہ مشرقوں کو برا لگے جو مشن لے کے رسول اکرم آئے تھے جو مشن لے کے آئے تھے وہ پھر بات ہوئی تولہ کی کہ لوگ پھر جائیں گے تو لوگ پھرے پھر اللہ نے خوش قبری سنوے کہ وہی تو جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے خواہ مشرقوں کو برا لگے سبحان اللہ یہ خوش قبری تھی اللہ سبحان اللہ نے رسول سے قبلہ ہوا تھا جب رسول کو لوگوں نے مو پھیرہا تھا رسول شاق ہوئے اللہ نے کہا کہ دیکھو تم گھمرانا نہ رسول میں نے قرآن میں تین بار کہہ دیا ہے کہ یہی وہی تو جس نے رسول کو جو کہ تمام دینوں پر غالب کرے گا خواہ مشرقوں کو برا لگے سڑے امام کی حدیث ہے دروت پڑھ دائیں مولانا نے کہا کہ یہ آیت کی تفسیر سے امام مہدی جب مولا آئے ہیں تو کوئی گھر نہیں ہو جس میں اسلام نہ ہوگا ہر کونے سے اذان کیا ہو تو مومینوں آپ سے نہیں کہ اس وقت پائے داری دکھائیں تمہیں کفاس سختی معلوم کریں وَعْلُمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُتَّقِينَ اللَّهَ کِتْنَا مَعَلْمُتَّقِينَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُتَّقِينَ کتنا ہے کتنا ہے کہ پورے دنیا پر پورے دنیا پر پورے دنیا پر چھا جائے گا اللہ نے کہہ دیا تو پھر ہم کو کس بات کا کھبرار ہے کہ اس بات ہے ہم تو جیتنے والوں میں سے ہیں ہم تو جیتنے والوں میں سے ہیں خدا کا شکر ہے کہ ہم اس آزمائش میں مبتلا ہیں اور ہم چند ہیں ہم چند ہیں تاکہ ہماری آزمائش میں ہم پورے ہوتا رہے ہیں مدینہ والے بھی چند لوگ تھے چند لوگ تھے رسول کے ساتھ ان کے سبر کی یہ انتہاد نہیں کہ انہوں نے جنگے لڑی اور ہوا کیا اسلام کو اس وقت دنیا میں پھلایا آج ہم چند لوگ ہیں یہ آیتیں ہمارے لئے بھی ہیں کہ ہم ہمیں وَيَجْدُ فِيكُمْ غِلْزَ ہمارے ہم در یہ سختیوں کفار معلوم کر لے اور ہمیں یہ خود اعتماد ہی ہونا چاہیے کہ یہ دین پورے دنیا پر چھانے والا تھی مرلہ نمبرال میں کا عجرود پردہ ہے اللہ محصر اللہ محمد اللہ محمد یہی کہ یہی مشن لے کے وَلَقَجْ جَابُ مِنَا نَفِسِكُمْ عَزِيزُ مِنَا نِتْتُمْ کے مشن سے امام حسین چلے تھے اپنے نانا کا مشن جو تھا امام حسین سہلے اس لیے تھے کہ ان کو امت کی تکلیف بری لگتی تھی بھرائی کے خواہش مند تھے یزید کے زمانے میں امت پریشان ہو گئی تھی امت کی یہ حالت تھی کہ جو امیر تھے امیر ہوتے جا رہے تھے جو غریب تھے غریب تر ہوتے جا رہے تھے ظلم کی انتہا یہ تھی کہ کسی کی سیفٹی کا کوئی ٹکار آنا تھا فتوے الٹے سیدھے فتوے دیا جا رہے تھے لوگوں نے مشایق اور علماء کو پروردگاہ سمجھ رکھا تھا یہ وہ بکے وے قاضی تھے جنہوں نے کہا امام حسین کا ساتھ میں دیا آج بکے وے قاضی ہر جگہ میں جائیں گے جن کو کہا صرف ڈالر اور روپیہ پسند ہے وہ زمان اور زمانوں کے فرق نہیں ہیں تو جو امام حسین کا مشن تھا وہ تھا عزیزن علیہ ماعنیتم کے لیے تھا بھرائی کیلئے گئے تھے لوگوں نے کہا مولا کیوں جا رہے ہو مولا لگا میں امرو بین محروم نوہ نے منکر کر کے اصلاح کے لیے رہے خوم کی ہائے قوم نہ سنی ارے ہائے قوم میں مہم حسین کے مشن کو نہ سنی ارے وہ سختیوں میں مولا پوچے ہیں یہ سختیوں مولا پوچے ہیں کہ دشمن نے گھیر لیا اور یہ بہت تر تھے اور وہاں پر لاکھوں تھے اور